اللہ الرحمن الرحیم بچوں ہم لوگ آج کے اس لیکچر میں سکیلر پروڈکٹ اور ڈوٹ پروڈکٹ اس کے بیسک بیسک کونسپٹس دیکھیں گے جس کو بولتے ہیں کوئک ریویان وہ ہم لوگ دیکھیں گے اس سے ریلیٹیڈ ایم سی کیوز کیسے آتے ہیں پیپر میں یہ سارے چیزیں ہم لوگوں نے اپنے آج کی اس لیکچر میں دیکھنی ہے تو بچوں سٹارٹ کرتے ہیں ڈوٹ پروڈکٹ آف ٹو ویکٹرز ڈوٹ پروڈکٹ آف ٹو ویکٹرز بچوں سب سے پہلے کوئک ریویان ہے اس کی یہ ٹھیک ہے آپ لوگوں نے یاد اکھنا ہے اگر دو ویکٹرز کو ملٹی پلائے کروائیں دو ویکٹرز کو کیا کروائیں ملٹی پلائے اور آنسر کیا جائے ایک سکیلر کوانٹری آجائے دو ویکٹرز کو ملٹی پلائے کروائیں اور آنسر کیا جائے ایسے پروڈکٹ کو فیزکری مارکٹ میں کیا بولتے ہیں سکیلر پروڈکٹ is also known as ڈوٹ پروڈکٹ تو بچوں یاد اکھنا ہے ڈوٹ پروڈکٹ is also known as سکیلر پروڈکٹ پہلا تو آپ کو یہ بتاؤنا چاہیے تو یعنی کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جب بھی بچوں کسی ویکٹر کو کس سے ملٹی پلائے کروائیں ویکٹرز سے ملٹی پلائے کروائیں اور بچوں آنسر کیا جائے ایک سکیلر کوانٹری آجائے تو ہم لوگ فیزکس میں ایسے پروڈکٹ کو کیا بولتے ہیں سکیلر پروڈکٹ یا بچوں اس کو دوسرا نام کیا ہے ڈوٹ پروڈکٹ بولتے ہیں for example for example اگر آپ لوگوں کو یاد ہو جس طرح آپ لوگوں کو پتہ ہے force اور displacement کو ڈوٹ پروڈکٹ لے تو آنسر کیا آتا ہے یعنی force اور displacement کو ملٹی پلائے کروائیں تو آنسر کیا آتا ہے ویکٹر کیسے سکیلر سکیلر آتا ہے تو اس کا مطلب دو ویکٹرز کا ڈوٹ پروڈکٹ دو ویکٹرز کا پروڈکٹ اگر ایک سکیلر آ رہا ہے تو ایسے پروڈکٹ کو کیا بولتے ہیں ڈوٹ پروڈکٹ بولتے ہیں تو یہ دیکھیں force کیا ہے ویکٹر displacement کیا ہے ویکٹر مگر work کیا ہے سکیلر اس کے علاوہ یہ تو ایک اگزامپل ہے اس کے علاوہ آپ لوگوں نے پڑھا بھائی جی force اور velocity کا ڈوٹ پروڈکٹ جو ہوتا ہے power ہوتا ہے چپٹر نمبر 4 میں آپ لوگوں نے پڑھا تھا تو بچو ڈوٹ پروڈکٹ force and velocity is equal to power بچو اس کے علاوہ آپ لوگ second year میں پڑھیں گے ایک چیز ہوتی ہے electric flux کیا چیز ہوتی ہے electric flux وہ برابر ہوتا ہے ڈوٹ پروڈکٹ of electric field intensity and area vector مطلب physics میں different قسم کے پروڈکٹ ہے ایک magnetic flux بھی ہوتا ہے وہ برابر ہوتا ہے بی ڈوٹ اے magnetic field intensity and area vector کا ڈوٹ پروڈکٹ اسی طرح آپ لوگوں کو یاد ہے آپ لوگوں نے kainetic energy کا ایک فارمولہ پڑھا ہوئے کیا one number two m v square وہ جو v square ہوتا ہے وہاں پہ بیسکلی کیا ہوتا ہے v dot v ہوتا ہے kainetic energy کے فارمولے میں جو v square ہوتا ہے وہ v dot v ہوتا ہے self dot product of the velocity ہوتا ہے اب یہ self dot product ابھی آگے جا کے دیکھتے ہیں کیا ہے تو یہ physics میں اور بھی بہت سارے examples ہیں کہ دو ویکٹرز کا product لیں اور answer کیا آتا ہے سکیلر آتا ہے ان میں سے آپ کی کتاب میں ابھی first year میں آپ لوگ usually ایک یہ پڑھتے ہیں chapter number four میں chapter number four میں power کا بھی یہ پڑھتے ہیں اور اس کے علاوہ chapter number four میں کainetic energy کو بھی پڑھتے ہیں مگر پڑھتے ہیں اس کو بھی تو یہ second year میں ہے دونوں یہ ہم لوگ وہاں پر جا کے پڑھیں کہ chapter number 12 میں اور chapter number 14 میں تو ابھی کے لیے بس آپ لوگوں نے کیا ذہن میں رکھنا ہے کہ دو ویکٹرز کو multiple کروائیں اور answer کیا آجیں سکیلر آئے تو بچوں ایسے ویکٹرز کے product کو کیا بولتے ہیں dot product بولتے ہیں اب اس کا فارمولہ کیا ہوتا ہے dot product of two vectors کا فارمولہ لکھیں ہم نے ابھی تک بچوں definition دیکھی کیا دیکھی یہ definition تھی یہ examples ہوگی آگے کیا آگیا فارمولہ بچوں اس کا فارمولہ یاد رکھئے گا کوئی سے بھی دو ویکٹرز let we say بچوں میرے پاس ایک ویکٹر اے ہے ایک ویکٹر کیا ہے بی میں اے اور بی کا کیا لیتا ہوں dot product اچھا اے dot بی کس کے برابر ہوتا ہے بچوں پہلے آئے گی اے کی میکنیچیوڈ پھر کس کی آتی ہے دوسرے والے ویکٹر کی میکنیچیوڈ اور ساتھ لے آتا ہے بچوں cos theta cos کیوں آتا ہے sin کیوں آتا ہے یہ ساری باتیں ہم لوگ اپنی regular class پڑھ چکے ہیں مگر میں پھر بھی بتا دوں گا آپ لوگوں کو تو ابھی کیونکہ یہ effective component ہوتا ہے ایک تو بڑی سادہ سی اس کی ریزن ہے کہ dot effective component کون ہوتا ہے cos ہوتا ہے اس لیے cos theta آتا ہے vector یہ کیا ہے magnitude of a vector یہ کیا ہے magnitude of b vector اصلا یہ بھی magnitude ہے یہ بھی magnitude ہے cos theta بھی overall کوئی ایک value ہی آنی ہے magnitude اس کا مطلب کیا اس پوری right side پر کہیں پر آپ کو کوئی vector چیز نظر آ رہی ہے اس کا مطلب دو vectors کا product ہے اور answer کیا ہے scalar ایسے product کو کیا بولتے ہیں scalar product یا dot product تو آپ لوگ جس اس کا formula یاد رکھیں a dot b is equal to a b cos theta اب ایسے بھی ہو سکتا ہے یہ دیکھو میں نے لکھاؤ بھئی u dot x کس کے برابر ہوگا یہ نا آپ پتہ لگے سر نے کہا تھا نہیں جی a b cos theta وہ جو انکل یہاں پہ ہونے ہیں وہی ادھر لکھ رہے ہیں پہلے والے کی magnitude دوسرے والے کی magnitude اور ساتھ میں کیا لگا دینا ہے cos theta لگا دینا ہے ٹھیک ہو گیا تو جب بھی دو vectors کا dot product open کرتے ہیں آگے ان کی magnitude کا product ہوتا ہے اور ساتھ میں cos theta آجاتا ہے اور theta یہاں پر کیا چیز ہوتی ہے بتائیں بچو theta یہاں پر کیا چیز ہوتی ہے angle ہوتا ہے کس کس کے درمیان میں angle between area vector and magnetic field آپ لوگ تو لائک ہو گئے ہیں لوجی بچو یہ آپ لوگوں نے اس کا formula اس کی examples اس کی ایک basic سی definition اب آگے چلتے ہیں ہم لوگ یہ suppose کرتے ہیں بچو دو vectors ہیں آپ کے پاس ایک vector ہے a کیا ہے a اور a کیا ہے بچو آپ کے پاس b یہ دونوں کے درمیان میں particular angle ہے یاد رکھئے کہ جب بھی دو vectors کا dot product نکالنا ہو تو ان کا starting point same ہونا چاہیے جن دو vectors کا کیا لینا ہے dot product لینا ہے ان کی tail ایک common point ہونا چاہیے for physical interpretation of dot product of two vectors vectors should have common starting point یہ دیکھیں میں آپ کو کہہ دوں یار نہیں یہ vector a ہے یہ کیا ہے vector b چلو ان کا dot product لو تم لوگ پوری رات لگے لو dot product نہیں آنا اس کا اور چلو ان کی لوگوں اس کو پہلے a کے ساتھ common کرنا پڑے گا کیا خیال ہے اے میرا پتر چلو ادھر دیکھو پھر خانسی آگی تجھے دیکھا تم میرا پتر کوئی نا علاج کرا یہ گلہ اتروا دوں پکا پکا ادھر دیکھو سنے بچو a اور b سنے میں کہتا ہوں یار یہ دو vectors اہو اہو ادھر پاپا کو دیکھو میں ادھر ہوں بچو سب سے پہلے آپ لوگوں کو میں کہتا ہوں ان دو vectors کا کیا معلوم کریں a dot b سنے طریقہ سننا جب بھی دو vectors کا dot product لینا ہو جب بھی دو vectors کا dot product لینا ہو تو بچو اس کا طریقہ یہ ہے سننا ذرا گوھر سے dot کے بعد والا vector نظر آ رہا ہے کون ہے dot اس کا سر پھار دینا dot کے بعد والے ویکٹر کی tind حلال کردنی ہے اور اس کے basically بولنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے dot کے بعد والے vector کے rectangular components بنانے ہے تینڈ کیسے پھاریں گی یہ کون سا انسان ہے دیکھو dot پتر میرا پتر گولی کھالی ٹھیک ہے ایک اور لائکے دوں چاہے دیکھو چلا تب کا بیٹھا شپرا لائی جا رہا کھائی جا رہا وہ تب کا ترسی مار ہی لے اللہ معاف کرے چلا یہ دیکھو dot کے بعد والے vector کے بچوں کیا کرنے ہے dot کے بعد والے vector کے rectangle component بنانے ہے ٹھیک ہے اور دیکھ رہا ہے ان میں سے سنو سنو بس پتر دیکھیں ان میں سے کون سا component ایسا ہے جو ایک ہی direction میں ہے میں کیا بولا بی لگتا ابھی تو نشے سے جاگا ہے میرا پتر سو جا ابھی تیرا جاگنے کا وقت نہیں ہوا ہی دیکھیں دوڑ کے بعد والے vector کے کیا بنانے ہے rectangle component ان میں سے وہ component use کرنا ہے جو ایک direction میں ہوگا وہ effective component ہوگا یہ دیکھیں یہ بچوں کیا ہے یہ کیا ہے بی یہ کیا ہے تھیتا ڈوڑ کے بعد کون ہے بی بی کے rectangular components بناؤ کیا بناؤ تو بچوں یہ دیکھو میں نے کیا کام کیا ڈوڑ کے بعد والے vector کی کیا بنائے rectangle components ان میں سے ایک component ہوگا بی x ایک ہوگا بی y theta کے سامنے والا ہمیشہ ہوگا بی صحیح theta کون سا ہوگا صحیح theta تو theta کے سامنے والے کے ساتھ کیا لگانا ہے بی صحیح theta جو دوسرا والا بجے گا وہ کیا ہوگا بی co theta اس وقت دیکھو ان دونوں components theta وہ component ہے جو کس direction میں ہے a کی direction میں ہے تو ادھر دیکھو یہ بنے گا a don't be is equal to کس کو حلال کیا a کو نہیں چھیڑا a as it is لکھو کون سا ایسا component ہے جو a کی direction میں ہے تو بچوں وہ اس کے ساتھ لکھ دیں گے اور آپ کو پتہ یہ b کو سیتھا کیا نام ہے مارکیٹ میں اسی کو بولا جیتا ہے magnitude of component of magnitude of component of b vector in the direction of a vector بچوں یہ b vector کا component ہے جو a direction میں ہے اس کو پیار سے ہم لوگ projection of کیا بولتے projection of b on a b بولتے ہیں ایک بات سننے میں آپ کو اس لیکچر میں اس کے concepts بتا رہا ہوں جو paper میں لکھنا ہے پورا a to z میں آپ ریگولر کلاس میں لکھوا چکا وہ پورا یہ یاد اکھنا یہ نا پتہ پیپر میں long آیا ہو اس نے پیپر 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 لکھا ہے آئی آر آئی آر تو irrelevant تو پتر اس وقت میں بھی دو چپیڑے کراؤں گا پھر رکھ کے کس نے کہا تھا یہ سارا ایسے لکھو بھائی یہ یہ تو ہو گیا بچو a dot b ایک بچا کہتا سجی اگر یہی ویکٹرز ایسے پڑے ہو میں نے تو b dot a نکال لے تو کوئی مسئلہ نہیں یہ لو میں پہلے a dot b ایسی بناتا ہوں یہ a ہے بچو یہ کیا ہے کھا پہ رضا نہیں آتا مزا کرتے ہو یہ یہ کیا ہے a یہ کیا ہے اچھا اب angle b یہی ہے اب ذرا so chanable بات یہاں پہ کیا لی ہے اب میں نے نکال بی dot a کے dot dot کرنے ہیں ان dot dot میں سے dot 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 ذرا سنو جب b کے ٹوٹے بنائے تھے نا تو b کے head سے perpendicular line a پر draw کی تھی میرے الفاظ پر گھور کرنا بچو b کے head سے a پر perpendicular line draw کی تھی تب ہی تو یہ perpendicular components کہلائے تھے تو اگر آپ نے a component بنانے ہے تو a head سے ایک perpendicular line کس کے اوپر draw کرنی ہے ایسے یہ line یہ perpendicular line ہونے چاہیے کون سی ہونے چاہیے perpendicular یہ ایک component یہ بنے گا اور ایک component بچو یہ بنے گا اب theta کے سامنے والے کے ساتھ کیا آئے گا a sin theta اور دوسرا والا کیا بچے گا کون سا component ان دونوں میں سے دغا بازی کر رہا ہے یہ اور کون اس کا ساتھ دے رہا ہے تو پھر کون use ہوگا جو اس b کا ساتھ دے گا تو بچو b dot a کس کے برابر آیا b into a cos theta اس a cos theta کو پیار سے کیا بولیں گے magnitude of component of a vector کس کی direction میں yes بچو in the direction of b vector نا یہ دیکھ پاپا کو دیکھو بچو یہ a cos theta کیا گے لائے گا وہ کیا تھا projection of b on a projection کا مطلب سایا نہیں component ہوتا ہے یہ دیکھو a cos theta کیا ہوگا projection of a on b projection of a on b اس کو pack کرو شا پر ڈبل کرنا جلدی جلدی کرو ہستے ہو مستی کرتا ہے جلدی کرو جلدی بھائی جان اب پیپر میں میں نے ایک مرتبہ mcq دیکھا پیپر میں میں نے ایک مرتبہ mcq دیکھا اب تم بی بھائی جان اچھا دوسری دیکھیں اے یونٹ ویکٹر ڈوٹ بی ویکٹر میں نے کہا لکھا اے یونٹ ویکٹر ڈوٹ بی ویکٹر چارلی میں لکھوں گا بوت اے اینڈ بی کیا لکھوں گا بوت اے اینڈ بی اور ڈیلٹا اپشن میں لکھتا ہوں نونی یعنی بوت اے اینڈ بی تم لوگ تو بڑے چرسی اپشن ہے میرا کاکا جا گیا میرا پتر ہے صحیح ہے صحیح ہے بتاؤ سی کیوں ہے سی ایدھر سنو پہلی بات پروژیکشن آف بی اون اے ہے بی کو سٹیٹا ایک بات تو ڈن ہوگی مگنی چیوٹ آف پروژیکشن آف بی اون اے مگنی چیوٹ آف پروژیکشن آف بی اون اے کی بات ہو رہی کیا بی کو سٹیٹا ڈن اچھا یہ اپشن ہوگی ہے یہ اپشن ہوگی ہے پھر بھائی یہ بی کو سٹیٹا کس کے برابر آئے گا دیکھو یہ اے ادھر جائے گا یہ اے ادھر ملٹیپلائے ہو رہا ہے ادھر جا کے تو بچو یہ ہوگا ویکٹر یہ ہوگی مینگنیچیوڈ جب کسی ویکٹر کو مینگنیچیوڈ سے ڈیوائیڈ کروا دیتے ہیں تو وہ یونٹ ویکٹر بن جاتا ہے تو یہ بن جائے گا اے یونٹ ویکٹر ڈونٹ بی ویکٹر آلسو اب کئی لوگ خوشی خوشی میں دونوں کے پر ٹک کر دیتے ہیں اس کے پر بھول جاتے ہیں ٹک کرنا ٹھیک ہے وہ بھائی یہ آپ کا آنسر ہے تینوں کے پر ٹک لگانا وہ بھی پریشان ہو کے لگے چوتھا ہی آنسر ہونا اس میں یہ ہی لگایا ہونا ہے خوشی خوشی میں ایم سی کی گلت کر گیا چلو یہ پروجیکشن آف بی اون اے ہے اگر ادھر ہی لکھاؤ تاب پروجیکشن آف اے اون بی تو ادھر کیا آنا تھا اے کوز تھیٹا ادھر کیا آنا تھا اے ویکٹر ڈوڑ بی بن جانا تھا تو آؤ نا ادھر یہ دیکھو ایک اور بات بتاتا ہوں جاؤ کیا یاد کرو گے پاپا کو دیکھو اے ڈوڑ بی کس کے برابر ہے اے بی کوز تھیٹا کوز تھیٹا کس کے برابر ہے گا اے ڈوڑ بی اوور اے بی نا کہتا صدی اللہ ہم کارڈن دیکھ رہے ہیں یہ دیکھو بچو ویکٹر اور میکنی چیوڈ کو کریں ویکٹر اور میکنی چیوڈ کیا ہوگا اے یونٹ ویکٹر ڈوڑ بی یونٹ ویکٹر تو بچو یہ یاد رکھے گا ڈوڑ پروڈکٹ آف یونٹ ویکٹر آف کوز تھیٹا ڈوڑ پروڈکٹ آف کوز تھیٹا ڈوڑ پروڈکٹ آف دھئر میگنی چیوڈ اور کوز تھیٹا اب یہ دیکھو یہ دیکھو اب یہ سرکاری انہیں پیپر میں بیٹھ کے کیا کر کرkoے آپ centered پیپر میں mcq دکھا ہوگا اے یونٹ ویکٹر ڈوڑ بی یونٹ ویکٹر یہ ادھر بیٹھے ہوں گے انہوں نے کنل ہے ڈوٹ آگیا ہے فوراں آنسر لگاؤ اے بی کوز تھیٹا ان چرسی لوگوں نے اوپر دیکھنا نہیں کہ اوپر ویکٹر نہیں ہے کیا ہے unit vector ہے تو بچو یہاں پہ اچھا یہ option لکھی ہو اے بی ادھر لکھاؤ کوز تھیٹا اور بچو delta option لکھی ہو none of these اب بچو مجھے یہ بتاؤ اے unit vector تو بچو یہ دیکھو یہ آنسر ہے کوز تھیٹا اپنی چھوٹی چھوٹی آنکھوں کے بڑے بڑے ڈیلے کھول کے دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو a unit vector dot b unit vector کس کی برابر ہے کوز تھیٹا کے برابر ہے ہاں یہ چیز کرو نوٹ اس کو جلدی جلدی چیتا یار تو تو چھا گیا ہے تو تو گریٹ ہے تو تو میرے سے بھی آگے نکل گیا ہے آگے چلیں یہ ہے بچو concept dot product of two vectors نکالنے کا اچھا اب کئی بچے یہاں پہ ایسے ہوتے ہیں اپنے دس سال کے دھندے کے experience میں کئی مطلب آئے تھے کہتے ہیں سر جی یہ مشکل لگتا ہے مجھے میں نے پتہ یہ کام کرنا ہے میں نے b dot a نکالنا ہے نا سر جی میں b کو ادھر دیکھتوں اے کو ادھر دیکھتوں technically سوچنا ہے کہتا ہے میرے بھی دماغ میں آئے تھا یہ دیکھو میں کہتا ہوں b dot a ہے نا بچہ کہتے ہیں سر جی میں b ادھر بنائیتا ہوں اے ادھر بنائیتا ہوں تو ٹھیک ہے بنا لو صحیح ہوگا مگر board کے paper میں نہیں کیونکہ board کے paper میں یہ diagram چیک ہوں نہیں ہے کونسی یہ اور یہ جو کتاب میں بنی ہوئی ہے تو آپ لوگ اپنے textbook کو prefer کریں گے آپ نے طرف سے کھچے نہیں مارنی اوکے چلو اس کی بات بچوں ابھی آتی ہے اس کی properties بچوں heading بنائیں properties of scalar product بڑی bump قسم کی properties ہے اس کی properties of properties کئی لوگ اس کو characteristics بھی بولتے ہیں تو characteristics بھی بول سکتے ہیں اب کہتے ہیں صدی properties یہ صحیح ہے کے سپیلنگ بھول جاتے ہیں c h a r a c t e r i s t i c s کہتے ہیں اتنے اچھا یاد ہے ایسی یہ نہیں پورا ٹوپنگ یاد کر لو یہ characteristics of scalar product بچوں سب سے پہلی characteristics لکھیں پتر time بہت ہے تو time نہ دیکھ ایدھے دیکھیں تو تب کا ہر دو منٹ بعد گھڑی دیکھنا شروع کر رہیتا ہے کیا تُنھے جا کے structure آنا ہے ایدھے دیکھو یہ دیکھو بچوں سنیں a dot b کس کے برابر ہے a b cos theta آپ لوگ تو لائک ہو گئے ہیں b dot a کس کے برابر آئے گا b a cos theta اچھا آپ کو پتے ہیں میں اسی b a cos theta کو نہیں جی آپ کو پتے ہیں b a جو ہوتا ہے یہ a b بھی ہو سکتا ہے اور یاد b a is equal to a b لکھ سکتا ہوں تو یہ دیکھو اسی کو میں نے دوبارہ کیا لکھ دیا a b cos theta اور یہ a b cos theta کیا ہے a dot b وہ left hand side کیا تھی تو بچوں اس کا مطلب b dot a لے لو a dot b لے لو آنسر کیا آئے گا same shame آئے گا تو a dot b is equal to b dot a so we can say that dot product of two vectors کتنے vectors dot product of two vectors obey ہاں کونسا law commutative law the dot product of two vectors is commutative میرا پتر ادھے دیکھ کوئی بات نہیں اس کے بعد next اللہ تجھے سید دے یہ دیکھو بچوں اس کے بعد next بلکہ سید تو ترے پاس پہلے ہی بہتا ہے بچوں تجھے اقل دے یہ دیکھو ادھے اس کے بعد next next بچوں لکھو اس کا مطلب order of multiplication is irrelevant مطلب a dot b b dot a دونوں کا آنسر کیا کرے گا شیم شیم آیا کرے گا بچوں دوسری ہائی پھر پاپا کو دیکھو دوسری بچوں دوسری کریکٹریسٹک اگر دو ویکٹرز کے درمیان میں یہ ویکٹر a ہے کون ہے یہ کون ہے ان کے درمیان میں انگل کتنا ہو اگر دو ویکٹرز کے درمیان میں انگل کتنا ہوا تو یاد رکھنا a dot b is equal to a b cos theta یہ دیکھو میرا پتر تجھے اس کے لئے experience چاہیے ٹھیک ہے یلو یہ در سنو بچوں theta کتنا ہے 90 cos 90 کیا ہو گیا 0 تو میں یہاں پہ کہہ سکتا ہوں a dot b is equal to 0 تو یاد رکھئے گا dot product of two perpendicular vectors is equal to 0 اے ہلو اہ دو product of two perpendicular ایدر dot product of two perpendicular vectors is equal to 0 اس property سے بڑے بڑے mcq بنتے ہیں اگر آپ نے چیک کرنا ہو دو ویکٹرز ایک دوسرے کے perpendicular ہیں کے نہیں میں آپ کہتا ہوں جی بتائیں which of the following two vectors are perpendicular نیچے option لکھیں a b c d ان میں دو دو ویکٹرز لکھے ہو تو کیسے کیا کرے گا 0 اس کا مطلب دوسرے کے کیا ہوا کریں گے perpendicular ویکٹرز کے بعد ختم جس طرح unit vectors کی فارم میں بچو اگر لکھاؤ i dot j i dot j 0 j dot k لکھاؤ k dot j لکھاؤ k dot i لکھاؤ وغیرہ وغیرہ بچو کوئی سے دو perpendicular unit vectors کا dot بھی کیا ہوا کرے گا 0 ہوا کرے گا تو یا دکھئے گا i dot j j dot k k dot i i dot k ٹھیک ہے j dot k j dot i جو مرضی آئی مگر اگر دو dot product ہوں گے تو آنسر 0 کیا خیال ہے چلو تو بچو یا دکھئے گا dot product of two perpendicular vectors is equal to شن 0 کو کیا بولتے شن چلو یہ دیکھو بچو اب لکھیں اور مزاق کر رہا ہوں شن یہ دیکھو ایک بات سننا میں آپ کو کہتا ہوں ایک mcq پوچھو اسی سے ریلیٹی ایک mcq پوچھو چلو بتاؤ for لکھیں for which value of p لکھیں mc کو لکھیں اسی سے ریلیٹی اب یہ نو لونگ آئی او پیپر میں mc کو پی یہ وہ والا پی نہیں پی abc والا پی for which value of p given vectors given vectors 2i plus 3j and pi plus 4j for what value of p given vectors vectors آگے یہ لکھ لیں ٹھیک for which value of p the given vectors are perpendicular to each other are perpendicular to each other لکھ لیا لکھ لیا option لکھے plus 6 minus 6 plus 12 plus 6 minus 6 بچو پہلی option ہے plus 6 minus 6 plus 12 اور delta option لکھ لیں none of these جی بچو answer بتائیں for which value of p the given vectors are components لکھے ہو کیا یہ پورا vector rectangular components کی form میں لکھا ہو ہے جب دو vector کس form میں لکھے ہو لکھے ہو تو اس کا دو نمبر طریقہ ہی ہوتا ہے آئی والے کو آئی والے سے multiple کرو اور جے والے کو جے والے سے کرو یہ دیکھو نا میں کہتا ہوں یہ ایک ویکٹر ہے یہ کیا ہے بی ویکٹر ہے ٹھیک ہے تو اب میری بات سوئے اس کو اے کہلو اس کو بی کہلو اب آپ لوگوں نے بچو پی کی ویلیو نکال لی ہے تو آپ کو پتہ ان کا ڈوٹ بٹر کیا ہوگا ہے اس نے خود بول دی ہے سوال میں پر اے ڈوٹ بی کیا ہوگا زیرو اے کتنا ہے ٹو آئی پلس تھری جے ڈوٹ بی کتنا ہے پی آئی پلس فور جے اس ایکول ٹو زیرو اب ڈوٹ بٹر لینے زیرو تو ٹو بی ایس ایکول ٹو مائنس ٹو پی ایس ایکول ٹو مائنس سکس اس کا مطلب پی کی مائنس سکس ویلیو کے لیے ان دونوں کا ڈوٹ پڑک زیرو آئے گا تو اب بچے کہتے ہیں سر جی یہ والی بات نہیں سمجھ آئی کیونکہ اس کی ایک پروپرٹی ہے لاسٹ والی پروپرٹی کیا یہ دیکھیں بچوں لاسٹ پروپرٹی کسی ہے تیسری میں لکھتا ہوں چلو کہ اگر اے ویکٹر ہو سپوز کریں اے ایکس آئی پلس اے وائی جے پلس اے زی کے اور بچوں بی ویکٹر کس کے پرابر ہو بی ایکس آئی پلس بی وائی جے پلس بی زی کے بچوں اگر بی کیا نکال لے اے ڈوٹ بی میری بات سنیں طریقہ کیا ہے میں نے آپ کو بتایا آئی والے کو آئی والے سے جے والے کو جے والے سے کے والے کو تو بچوں آئی والے کو آئی والے سے کروائیں کیا بچے کا اے ایکس بی ایکس جے والے کو جے والے سے اے وائی بی وائی کے والے کو کے والے سے اے زی بی زی بات ختم تو یہ اس طریقے سے آپ لوگ نکال سکتے ہیں اب بچے کہتے ہیں سر جی یہ آئی کون پہ گیا تو بچوں میری بات سنیں آپ کو پتہ ہے آئی ڈوٹ آئی ون ہوتا ہے آئی ڈوٹ آئی کی طرح ہوتا ہے ون وہ لکھنے کی ضرورتی نہیں ہوتی یہ ون کیوں ہوتا ہے ادھر سنو ادھر سنیں یہ دیکھو ذرا گوھر سے آپ لوگ گوھر سے سننا ذرا کہ یہ آئی ڈوٹ آئی کہاں پر گیا ادھر سنو ہوتا یہ ہے آپ کو پتہ ہے آئی ڈوٹ آئی تو مگر آپ نے کہا تھا سر ہم نے سکولوں میں پڑھا تھا کہ پہلے اس کو سب سے کرواتے ہیں پھر اس کو سب سے کرواتے ہیں تو ایسا ہی ہے بی بی میں نے کب کہا کہ سکول کی چیزیں غلط ہوگی اس کو اس سے کروائیں گے تو آئی ڈوٹ آئی ون ہوگا آنسر ہی آجے گا جب اس کو اس سے کروائیں گے تو آئی ڈوٹ جے کیا ہے تو یہ پوری چیز کو زیرو کر دے گا اس لئے میں نے لکھا ہی نہیں یعنی آئی والی کا آنسر صرف کس کے ساتھ آئے گا آئی والی کے ساتھ ہی آئے گا باقی سب کے ساتھ زیرو آئے گا وہ زیرو 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 لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے جے والی کا آنسر صرف کس کے ساتھ آئے گا جے والی کے ساتھ کے والی کا آنسر صرف کس کے ساتھ آئے گا کے والی کے ساتھ آئے گا تو یہ تھا بچو ڈوٹ بٹرسرو ویکٹر in terms of their rectangular components last body bumble line بچو اگر لکھا ہو یہ دیکھیں میں کہتا ہوں یار دو ویکٹرز ایک دوسرے کے پیرانل ہیں یہ ویکٹر اے ہے اور بچو یہ ویکٹر بی ہے ان کے درمیان میں انگل کتنی ڈگری ہے زیرو ڈگری پتر پیرانل ہے تو دیکھیں اے ڈوٹ بی کس کے برابر ہوگا اے بی کوز زیرو ڈگری یہ پیرانل ویکٹرز ہے اور آپ کو پتہ ہے کوز زیرو ڈگری کتنا ہوتا ہے تو بچو اس کا مطلب ڈوٹ پرڈکٹ آف ٹو پیرانل ویکٹرز has maximum magnitude کیا آنسر 0 ہے جس طرح یہاں پہ 0 ہے تھا کہ یہاں پہ 0 ہے اس کو بولتے ہیں بچو کیا maximum اسے کیا بولتے ہیں اس 0 کو بیسیکلی کیا بولتے ہیں minimum تو یہ یاد رکھئے گا ڈوٹ بیٹرکٹ آف ٹو پیرانل ویکٹرز is equal to بیٹرکٹ آف دیر میکنی چیوڈز اوکے تو اب دیکھیں اگر بچو anti-parallel ہو اگر یہی ویکٹرز کیا ہوتے ایک دوسرے کے anti-parallel تو بچو a ڈوٹ بی ابھی بھی آئے گا a b cause 180 degree cause 180 degree کیا ہوتا ہے minus 1 تو بچو ابھی بھی آپ کا ڈوٹ پرڈکٹ maximum ہوگا but with negative sign اسے بولتے ہیں negative maximum ہے negative ہے maximum ہی مگر اسے کیا بولیں گے negative maximum اسے کیا بولیں گے positive maximum very important to mcq's کہ ڈوٹ پرڈکٹ of two anti-parallel vectors is equal to positive maximum یا negative maximum negative maximum اور parallel کے لیے positive maximum anti-parallel کے لیے negative maximum اسی سے related ہے وہ میں بتاتا ہوں وہ پتر work done میں آئے گا اس میں بھی میں بتاؤں گا ابھی صرف دو منٹ میرا پتر ابھی اس کو دیکھ لو پورا complete کر لیں آخری point اگر لکھاؤ آئی ڈوٹ آئی کیا لکھاؤ تو بچوں دیکھیں کس کے برابر ہوگا اب دونوں parallel ہیں سنو بچے کہتے ہیں سر جی one کیسے آئے گا آپ لوگ اپنا طریقہ لگائیں ڈوٹ بڑک آئی کی magnitude آئی کی magnitude پہلے والے کی magnitude دوسرے والے کی magnitude ساتھ میں cause دونوں parallel ہیں تو کیا آجے گا cause zero degree cause zero کتھرہ ہوتا ہے one یہ بھی one یہ بھی one یہ بھی one answer کیا آگے triple one چرسی لوگ one ہوگا پتہ لگے سو جی تین one آئیتے میں تو اس کو تین لکھ دیا بے شرم لوگ رہو تو یہ one into one one اس کا بطلب i dot i one similarly j dot j one k dot k b اس لئے پہ i dot i one zero ٹھیک ہے تو work done کا فارمولہ دیکھو ہوتا ہے f d cos theta تو theta کو zero degree put theta 90 degree put theta 180 کس پہ answer minimum آئے گا zero پر آئے گا positive maximum 180 پر آئے گا negative maximum 90 پر آئے گا zero یا اس zero کو کیا بولتے منیمم بولتے اس zero کو کیا بولتے منیم بولتے یہ work ایک چھوٹا سا ٹوپک تھا میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھ آگئی ہوں گی انشاءاللہ زندگی رہی تو نیکس ملاقات ہوتی ہے